اب ہم اگلی بات کرنے والے ہیں جنت کے اندر نہروں کے بارے میں جنت میں ڈیور کا مطلب؟ ندی اب یہ ندی جو ہوگی وہ جو ندیاں ہوگی جو ڈیورز ہوں گے جو نہریں بہے گی وہ جو نہریں بہے گی وہ کیا چیز کے ہوگی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سور محمد کی آیت ہے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا مطلع جنت اللہ تھی وعد المتقون اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سے درنے والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے وعدہ ہے کس نے کیا وعدہ؟ اللہ نے کیا وعدہ کن کے لیے وعدہ کیا؟ تقوی والوں کے لیے کن کے لیے کیا؟ تقوی والوں کے لیے اللہ سے؟ درنے والوں کے لیے اللہ سے؟ درنے والوں کے لیے کیا وعدہ کیا؟ اللہ تعالی بتایا کہ اس کے اندر فیہا انہاروں میں ما ان غیری آسن اس میں پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا بلکھل فریش، کلین، نائس ووٹر وَاَنْحَارُ مِنْ لَبَنِنْ لَمْ يَتَغَيْرْتَانُوْهُ اور دودھ کی نہر سوچ سکتے ہو ملک کی کیا ہے دودھ کی نہر تو دودھ کی شوٹیج ہے شوٹیج ہے کمی ہے دودھ کی پوری نہر بہری دودھ کی کمی ہوگی اور ایسا دودھ کی اللہ نے قرآن میں فرمایا لَمْ يَتَغَيْرْتَانُوْهُ اس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا مطلب کون بتائے گا مطلب خراب خراب نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا مطلب خراب نہیں ہوگا تو دودھ کی نہر ہوگی ایسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا وَاَنْحَارُ مِنْ قَمْرٍ لَذَّةٍ لِشْعَرِبِينِ اور شراب کی نہر لیکن یہ کونسا شراب ہوگا لذَّةٍ لِشْعَرِبِينِ جس میں لذَّتَ ہوگی بلکل یہ ہوگا جس سے کیا آگیا آنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں وَاَنْحَارُ مِنْ اَصَلِ مُصَفْتَةً اور بہت ہی اچھا پیار ہنی ہاں بہت ہی پیار شہد آپ کو پتا ہے پیار شہد بہت مشکل سے ملتا ہے کیسے تیار ہوتا ہے بیس جا کر تیار کرتے ہیں وہ شہد کی نہر ہوگی بیوٹیفل ہاں کتنی بیوٹیفل لگے گی تو ایک وائٹ کلر کی نہر دودھ کی پانی کی نہر شراب کی نہر اور ہنی کی نہر شہد کی نہر تو اللہ تعالی نے بتایا کہ نہریں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے تھے میراج کی رات میں اللہ نے انہیں سیر کر آیا تھا رات میں سوتے سوتے میراج کی جو رات میں ریال باڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سفر کر آیا اور سفر کے اندر یہ چیز اللہ تعالی نے بتایا ہمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا تاکہ وہ آ کر ہمیں بتائیں اور تاکہ ہم یہ بات سمجھ کر کے انشاءاللہ ایمان لاکر اس پر عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک ایسی نہر ہا فتح و قباب و دری جس کے دونوں سائٹ پر ایسے ٹینکس تھے جو ہالو ٹینکس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونسی نہر ہے جبریل سے کہا تو جبریل نے کہا حازل کوثر یہ کوثر کی نہر ہے کوثر جو کوثر کی جو نہر ہے وہ جا کر وہ جنک کی نہر ہے اور وہ نہر قیامت کے دن جا کر ایک حوز بنتی ہے ایک پانڈ جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوز کوثر سے جامع کوثر پلائیں گے اپنے امتیوں کو تو یہ کوثر کی جو نہر ہے یہ سنو کیا بات ہے اس کے اندر جبریل نے کہا یہ کوثر ہے جو تمہیں تمہارے رب نے آپ پر عطا کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ فَضْفَرْتُ بِيَدِي فَإِذَا تِينُهُ مِسْكُنْ أَصْفَرْ میں اپنا ہاتھ اس میں اندر دالوں گا تو اس کے اندر جو مٹی ہوگی وہ جیسے مِسْكُنْ أَصْفَرْ جو بہترین قسم کا مشک ہوگا وہ ویسا ہوگا وہ مٹی مٹی جو ہوگی اس کے اندر کی وہ بہترین قسم کا مشک ہوگا اور فیلعبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے الْقَوْثَرُ نَحْرُن فِي الْجَنَّةِ حَا فَتَاهُ مِنْ زَهَبْ الْقَوْثَرُ یہ ایک دہر ہے جنت کی جس کی جو سائٹ کی جو شورز ہیں سونے کے بنے ہوئے جو اس کا جو کنارے ہیں وہ کیا چیزیں بنے ہوئے ہیں سونے کے بنے ہوئے وہ گزرتی ہے وہ مجرہ ہو الان برنی و یاکوت گزرتی ہے پلز یعنی موتیوں کے اوپر سے اور یاکوت کے اوپر سے یعنی روبیز کے اوپر سے گزرتی ہے تُرْبَتُهُ اَتْيَوْ مِنَ الْمِسْقِ اس کے اندر جو مٹی ہے وہ مشک سے بھی بہتر ہے اَتْيَوْ مِنَ الْمِسْقِ مطلب مجھ سے بھی اچھی خوش ہوگی اس کی وَمَا هُوْ اَحْلَ مِنَ الْأَصْلِ میرے بچوں یہ جان لو یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کاثر پیئے حوزِ کاثر پر جامع کاثر پیئے وہ جو کاثر ہے یہ نہر ہے جو بہر یہ جنت میں یہ جا کر جمع ہوتی ہے ایک پانڈ کی شکل میں ایک بہت بڑے طلاب کی شکل میں قیامت کے دن جمع ہوگی اور وہاں سے حوزِ کاثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جامع کاثر پلائیں گے ایکچلی کیا ہوگا نا قیامت کے دن بہت زیادہ پیاس لگے گی بہت سخت پیاس ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پیاس بجانے والی صرف ایک چیز ہوگی وہ ہے حوزِ کاثر سے جامع کاثر وہ جامع کاثر جس کو ملے گا اس کی تیاز بجھے گی نہیں تو سب لوگ پیاسے کے پیاسے رہے گی اب یہ جو پانی ہے یہ کیسا ہے سنیے ذرا یہ جو اس کا پانی ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ اب یہ دو میں نے سلج وہ سنو جو ہوتا ہے جو برب جو ہوتا ہے جو آسماان سے سوٹ پالا جو برب جیتا ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا تو آپ لوگوں نے پانچ نہروں کے بارے میں سکھا کون پانچوں نہروں کا نام بول سکتا ہے آپ سب میں چلو میں میں پانچوں ایک boy کو چانس دیں گے ایک گرل کو چانس دیں گے میں آپ نے پہلے ہوتا ہے اس لئے آپ کو بلے گا بولی سب سے پہلے پانی کی نہر پانی اس کے بعد دودھ کی ہاں دودھ کونسا دودھ میٹھا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا ماشاءاللہ اور پھر شہد کی ہاں پھر شراب کی جس میں نشا نہیں ہوگا اوکی تھرڈ شراب ہاں اور پھر شہد شہد اور پھر کونسی نہر کے بارے میں دیکھا آپ نے جامے کسر جامے کسر جامے کسر شہد سے بھی میٹھا ہوگا اور سے پیاس مچھے گی پانچو آپ بتائیں گے سٹارٹ پھرست سٹارٹ سٹارٹ آپ نے سیکنڈ پہلے بتا دیا دودھ کونسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور شراب کی شراب کی جس میں نشانی ہوگا اور شہد کی شہد کی آپ تین بتائے ایک رہ گئی نہر کا نام کونسی نہر ہے چلو پانی پانی کی ویری گوڈ اور پانچوی نہر کونسی سب ہاں ہاؤزے کاؤسر جو ہاؤزے کاؤسر نہیں یہ نہر ہوگی تبھی ہاؤز کسی کہتے ہیں پونڈ کو وہ قیامت کے دن ان کے منظر میں ہے یہ جو نہر ہوگی یہ نہر کونسی ہوگی کواؤسر کی نہر اس کا کلر کیا ہوگا سنو سے بھی زیادہ وائٹ سنو سے بھی زیادہ وائٹ تو آپ نے ماشاءاللہ سب سے ہی بتایا آپ کے لئے بھی ایک پانچوی اوکے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سمندر ہوگا شہد کا سمندر ہوگا پانی کا سمندر ہوگا دودھ کا سمندر ہوگا شراب کا وہ سمندر میں سے یہ نہرے نکلے گی یہ جو نہرے نکلے گی وہ کہاں سے وہ سمندر میں سے نکلے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر بھی ہوگا اور دریا بھی ہوگی جیسے کہ یہ حدیث میں آتا ہے یہ ترمیدی میں حدیث صحیح سنگ سے ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی